بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت میرمان نہایترہم کرنے والا ہے اسلام علیکم سٹورنٹس آج کا جو بارا ٹوپک ہے بائیولوجی میں وہ ہمارے پاس ہے اسکریشن ان ریپیزنٹرڈیو انیمالز آج ہم نے دو انیمالز دیکھ لی ہیں ہائیڈرا اینٹ پلین ایریا تو آئیے ہم اپنے ٹوپک کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے ہائیڈرا میں ایکسکریشن کیسے ہوتی ہے ہائیڈرا میں ہمارے پاس ایکسکریشن کیسے ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں سب سے پہلے ہائیڈرا جو ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سبت آجاتے ہیں ہائیڈرا جو ہے ایک سانیڈ ایریا نا سانیڈ ایریا نا اب سانیڈ ایریا نا اب سانیڈ ایریا نا کیا ہوتا ہے یہ ایک فائل ہے جس کے اندر جو ہوتا ہے نا مرین انوائر برٹ میں رہنے والے سمندروں میں رہنے والے کچھ اورگنیزمز آتے ہیں جس میں جیلی فیش ہائیڈرا اور اسی طرح کے کافی جو ہیں اورگنیزمز ہیں کورل لیپ بھی ان میں میں یہ آتے ہیں میرے خیال سے تو ہائیڈرا اسانیڈ ایریا ہائیز نا پروپر ایکسکریٹری سسٹم اس کے اندر کوئی ایکسکریٹری سسٹم نہیں ہوتا تو ہائیڈرا کے اندر کوئی پروپر ایکسکریٹری سسٹم نہیں ہوتا تو پھر یہ ایکسکریٹری کیسے کرتے ہیں ایکسکریٹری سسٹم نہیں ہوتا سمپل آسماسز سمپل آسماسز کے ساتھ آسکریٹری سسٹم کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ سمپل آسماسز کے ساتھ آسکریٹری سٹم کرتے ہیں ان دیئر آئیسو ٹونک انوائرمنٹ آئیسو آسماٹک آئیسو آسماٹک انوائرمنٹ آئیسو آسماٹک کیا ہوتا ہے آئیسو مینز سیم آسماٹک مینز ایکسٹرنل کنڈیشن اگر سیم ہونا تو اس کو آئیسو آسماٹک کنڈیشن کہیں گے اس کے لیے ہم نے ایک اور جو ہے ورڈ یہ پڑا ہوا تھا پچھرے کچھ دنوں میں ہم نے یہ لیکچرز میں آپ نے دیکھا ہوگا تو اس ورڈ کا کیا تھا اس کے بارے میں آئیسو آسماٹک انوائرمنٹ جن کے اندر ہے وہ آرگنیزم کے اندر ہوتی ہے ان کے لیے کیا ورڈ تھا آسما کنفورمرز کا ٹھیک ہو گیا تو یہ یہاں پر ہمارے پاس ہائیڈ رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اگلی جو کہ ہمارے پاس ہے پلین ایریا تو شروعنٹس پہلے ہم بتائیں گے کہ پلین ایریا جو ہے وہ کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے لیے سیسٹم کون سا ہے تو پلین ایریا جو ہے نا ہمارے پاس تو نیریا تو operate ہیں جو آپ verteànhcking آپ ؟ آپ پروٹون افریڈیا تو ارث ہوئی جو ہوتا ہے ہمارے پاس پلین ایریا جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس فلیٹ ورم فیملی سے یہ بلان کرتا ہے اور اس کے نرے کیوب لر ایکسیڈیٹری سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروٹون افریڈیا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ہم اس کی ڈائیگرام بنا دیتے ہیں چھوٹی سی کہ پلین ایریا ہمارے پاس کیسا ہوتا ہے تو پلین ایریا ہمارے پاس ہوتا ہے کچھ ایسے تو پلین ایریا ہمارے پاس کچھ ایسا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک ٹیوب لر ایکسیڈیٹری سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفریڈیا پروٹو نفریڈیا سوری پروٹو کا مطلب ہوتا ہے اوریجنل اوریجنل اس کو کہہ سکتے ہیں یہ یہاں پر ایک جو ہوتا ہے بہتر ورڈ جو استعمال ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس ہو گا ان ارلی سٹیجز ٹھیک ہے پروٹو میز ان ارلی سٹیجز نفریڈیا جو ہوتا ہے وہ اوپننگ کو کہتے ہیں ان کی اس کے بارے پر ایک پورا کر پورا سسٹم آ imminنگ کا ہوتا ہے اب یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہے پلین ارلی اور یہ ہمارے پاس پروٹو افریڈیا اب دیکھ سکتے ہیں پروٹو افریڈیا جو ہے یہ پورے کے پورے جو ہے بوڈی میں پھیلے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ ہمارے pit ویٹ آگے ہمارے پاس پروٹو نفریڈیا اپس طرقشر کے بعد اسtail میں آپ تین کی تین ڈائیگرام یہ جو ہیں آپ اسTopک کے انڈ پر بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو میں نے سات 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 Sات بنا کے دے رہا ہوں ورنہ انڈ پر بھیجربتیاقی اس کو ایک ہی باکس کے اندر بنا سکتے ہیں تو یہ پروٹونافریڈیہ ہو گیا کیس کے اندر جو سسٹم میں اس کو پروٹونافریڈیہ کہتے ہیں پروٹونافریڈیہ کی تھوڑی سی جو ہیں دیکھتے ہیں کہ ٹیوب لر گئے جو ٹیوب لر سسٹم یہ کیسا ہوتا ہے this system consists of close to views extending throughout the body تو اس کے در close to views ہوتی ہیں ان یہ close ہوتی ہیں مطلب یہ body کے اندر کہیں نہیں کھلتی ویسے تو انہوں نے کھلنا ہے مطلب اس کے یہاں سے اگر entering end ہے تو یہاں پر جا کے excretory end ہوگا اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی opening نہیں موجود ٹھیک ہو گیا ہے تو یہ close to views ہے which extends throughout the body یہ پوری body میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اب ان کی جو branches ہوتی ہیں they're branches are kept with with a ان کی branches جو ہوتے ہیں وہ kept ہوتی ہیں cellular setup سے with a cellular setup called flame cells تو ان کی جو branches ہوتی ہیں نا وہ kept ہوتی ہیں ایک cellular setup سے جن کو ہم کہتے ہیں flame cells اب یہ flame cells ہمارے پاس کیا ہیں students آئیے ہم ان کو discuss کرتے ہیں تو students ہم اب بات کر رہے تھے flame cells کے بارے میں flame cell has celia ہاتھ بیٹنگ پروپیلز دا انٹرٹیشیل فلویڈز انٹو دا کیوب لر سسٹم اب یہ کیا ہوتے ہیں فلیم سیلز جو ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ایک سیلیا ہوتے ہیں جن کی جو ہوتی ہے بیٹنگ بیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک فلو میں بہنا جن کی جو ایک ویو لائک جو ہوتی ہے اس سے انٹرٹیشیل فلویڈز جو ہوتی ہے سسٹم کے درمیان میں آتا ہے تو اب کیوں یہاں پر بنا کے دکھاتا ہوں ایک پورا نیٹ ورک فلیم سیلز کا تو یہ ہمارے پاس ایک نیٹ ورک ہے فلیم سیلز کا کیسا ہے یہ ہے بوک میں بھی دیکھیں تو کچھ ایسا بنا ہوا ہے ایک پورا کا پورا سٹرکچرز ایسے سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں ان کو اس نے کہا ہے کہ پورے پورے یہ جو ہے اورگنزم کے جو ہے پناہ اندر کے جو سٹرکچر ہے نا پروٹان افریڈیا کا یہ کلوز سٹرکچر ہے کہ جس کے اندر یہ سارے کے سارے ایک سٹریکٹری ان کے وہ ہیں گلینٹس گلینٹس نہیں ان کو کہا جائے گا ایک سکریٹری ڈکٹس ہیں اور یہ ایک کلوز اپ ویو ہے پھر اینڈ میں ایک کلوز اپ ویو بھی بنایا گیا دکھایا گیا ہے ہمیں بقیادہ ایک فلیم سیل کا تو اپنے تینوں ڈائگرامز بنانی ہیں تو یہاں پر ہم لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہیں فلیم سیلز یہ ہمارے پاس فلیم سیلز ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر فلیم سیل کا جو ہے کلوز اپ ویوب دکھاتے ہیں تو فلیم سیل ان کلوز اگر اس کو دیکھا جائے نا تو وہ کچھ ایسا ہوتا ہے اب یہ فلیم سیل ہوتا ہے کچھ اس طرح کا اس کا سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کا ہوگا دو فلاور کے پیٹلز ٹائپ کے ہم نے یہاں پر دو سٹرکچرز بنانے ہیں اور یہاں پر کچھ سیلیاں ہوں گے یہ ان کے اندر کا تھوڑا سا سٹرکچر ہے اور یہاں پر جو ہے بوڈی کا فلویڈ جو ہے وہ فلو کر رہا ہے اب میں آپ کو سارا کچھ جو ہے لیبل کر کے بتاتا ہوں تو سب سے اوپر یہ ہمارے پاس ہے یہ ہے ہمارے پاس نیوکلیس نیوکلیس کے ساتھ جو یہ سراؤنڈنگ ایریا ہے نا یہ ہمارے پاس ہے سائٹو پلازم نیوکلیس کے بعد یہ سائٹو پلازم یہ ہمارے پاس ہے سیلیا اس کے بعد یہاں پر جو ہے ہمارے پاس یہ ہمیں مومنٹ شو کر رہا ہے یہ ہمیں شو کر رہا ہے مومنٹ آف فلویڈز اس کی جو انٹرٹیشل فلویڈز ہیں اس کی مومنٹ اس ایرو سے ہم شو کر رہے ہیں جو کہ یہاں پر آ رہا ہے ہمارے پاس ایکس کریٹری گلینڈز میں ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ہمارے جو سیلیا کی بیٹنگ ہوتی ہے ووومنٹ ہوتی ہے اس کی ویعے سے انٹرٹیشل فلویڈ ہے باہر سے اس کے اندر آتا ہے اس کے اندر سے یہ یہاں پر فلٹر ہوتا یہاں پر آتا ہے ایکس کریٹری گرینڈز میں مومنٹ ہو رہی ہے یہاں پر فلٹریشن ہو رہی ہے اس کے شوپر باہر اس اس کے پوائنٹز سے آجPower ایکس کر دیا جاتا ہے ہے تو آئیے اب ہم اس کے پوائنٹس کو انہی چیزوں کو ہم آپ پوائنٹس میں لکھتے ہیں تو یہاں پر ہم نے یہاں پر ایک question اور آتا ہے وہ یہ ہے why flame cells why جو flame cells ان کا نام کیوں ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بھی ایک box میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ flame سبس کا نام flame صالی کیوں ہیں یہ بھی مار پاس ہے question the beating of cilia resembles with the flickering flame flickering flame ہوتی ہے جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوتی ہے کہ جب آگ بھڑک رہی ہوتی ہے نا یوں جو اس کے شولے اوپر نیچے آ رہے ہوتے ہیں اس کو flickering flame کہتے ہیں so that's why they are called flame cells تو اس لئے ان کو flame cells کہا جاتا ہے تو students آپ نے ڈائیگرام بنانی ہے یہ name flame cell لکھنا ہے why flame cells are called flame cells ڈائیگرام کے بغیر جو ہے بائیولوجی میں کسی question کے کوئی number نہیں ملتے جس بھی question میں ڈائیگرام بن سکتی ہے possible ہے آپ نے بنانی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے بنانی ہے flame cells کے بعد ہم نے flame cells کے بعد ہوگی تو اس کے بعد ہم نے بتانا ہے these tubules drained out you are drained out into the excretory ducts excretory ducts through special structures nephrediopore so جو ڈیوز ہوتے ہیں ان کے جو اندر جتنا ہی fluid ہوتا نا وہ ہو جاتا ہے excretory ducts میں آجاتا ہے کسیہ special structure جن کو ہم کہتے ہیں nephrediopore nephrediopore کے ذریعے یہاں پر سارا کا سارا fluid جو ہے وہ body سے پھر excret ہو جاتا ہے جو ہیں nephrediopore جو ہیں یہ بلکل end پہ یہاں پر جھا کے جو ہوں گے نا present ہو گے نا phrediopore ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے جو last thing اس کی بتانی ہے وہ ہم نے بتانی ہے کہ اس کی اندر excretory products کون سے ہوتے ہیں تو یہ بھی planaria کی جو ہے types پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں planaria کی دو types ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے fresh water planaria اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس parasite planaria fresh water planaria planaria excrete dilute urine dilute urine کون excrete کرتا ہے fresh water planaria اور جو parasite planaria ہے وہ nitrogenous waste excrete کرتا ہے parasite planaria excrete nitrogenous waste excrete کیونکہ اس کی جو environment ہوتی ہے نا وہ بھی hydra کی طرح isosmotic ہوتی ہے اپنے جو ہوتا ہے host کے ساتھ اس کی وجہ سے یہ mainly جو ہے nitrogenous waste کو ہی excrete کرتا ہے i hope آپ کو آج کا ہمارا topic سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو اس میں کوئی questions ہیں تو ہمیں comment section میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اب ہماری میرا اب ہماری ملاقات ہوتی ہے نیکس ڈیکچر میں اللہ حافظ موسیقی